یہ سب ہی پنکھوں والے جیب ایک جیسے ہی دکھتے ہیں لیکن ان سب میں کافی بینطہ ہیں جو ان سب کو کافی الگ بناتی ہے ان سب کے بیچ کی انہی بینطہ کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا جرور دیکھیں تو سب سے پہلے ڈریکن فلائی اور ڈیمسل فلائی کی ڈیفرینسز کے بارے میں بات کرتے ہیں بات کریں ڈریکن فلائی کی تو یہ کافی فاسٹ اڑنے والا اور لمبی اور سٹرونگ باڈی والا جیب ہوتا ہے ڈریکن فلائی کافی ماہر سکاری بھی ہوتے ہیں اور یہ آرڈنےٹا آرڈر سے بیلونگ کرتے ہیں اور دنیا بر میں ان کی چھے ہزار سے زیادہ پر جاتیاں پائی آتی ہیں بات کریں ڈیمسل فلائی کی تو یہ بھی آرڈنےٹا آرڈر سے بیلونگ کرتے ہیں اور یہ ڈریکن فلائی کی طرح سیملر دیکھتے ہیں لیکن کمپیریزن اس کے سائز سے تو یہ بہت پتلے اور چھوٹے ہوتے ہیں ڈیمسل فلائی کی بوڈی کافی لمبی چوڑی اور سٹرونگ ہوتی ہے اور ڈیمسل فلائی کی بوڈی ڈیمسل فلائی سے کافی پتلی اور چھوٹی ہوتی ہے ڈیمسل فلائی کی آنکھیں کافی بڑی چوڑی اور گول ہوتی ہیں اور ڈیمسل فلائی کی آنکھیں چھوٹی گول اور کم چوڑی ہوتی ہیں ڈیمسل فلائی کی آنکھیں ہیٹ کے اوپر ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہوئی نظر آتی ہیں جب کی ڈیمسل فلائی کی آنکھیں ایک دوسرے سے کافی دور ہوتی ہے ان کا یہ انتر کافی ساپ دکھا جاسکتا ہے ڈریگن فلائیز کے پیچھے کے پنکوں کا بیس آگے کے پنکوں سے کافی چوڑا ہوتا ہے اور ڈیمسل فلائی کے چاروں پنکوں کا سائز اور سی برابر ہوتا ہے ڈریگن فلائی اور ڈیمسل فلائی کی سپیسز کے نام کے بارے میں جاننے کے لیے اوپر دیئے گئے آئی بیٹن میں جا کر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں بات کریں ان دونوں کی لاروال سٹیجز کی تو ان دونوں کی لاروال سٹیجز ساپ ہوتلے پانی میں پوری ہوتی ہیں ڈریگن فلائی کا لاروال پانی سے بہار خطرہ محسوس ہونے پر ڈیڈ ہونے کا ناٹک کرتا ہے اور یہاں پر ایک ڈیمسل فلائی کی لائپ سیکل کمپلیٹ ہو چکے جس سے ایمرزڈ ہو کے ایک ڈیمسل فلائی نکل چکا ہے بات کریں آؤل فلائیز کی تو یہ نیورو پٹیرہ آورڈر سے بلونگ کرتی ہیں ڈریگن فلائی اور آؤل فلائی کافی ایک جیسے دکھتے ہیں لیکن ان دونوں میں کافی انتر ہیں آؤل فلائی کی ایک انچ تک لمبے انٹینہ کی بیر سے ان دونوں کی بیچ کا انتر ساپ پتا چل جاتا ہے آؤل فلائی کی بوڈی پتلی اور پنکھ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں آؤل فلائیز کے لاربے ایمبوس پریڈیٹر ہوتے ہیں یہ چھپکر گھاس میں اور پیڑ کی چھال میں چھپکر یا چھوٹے انسیکٹ اور فلائیز کو اپنا سکار مناتے ہیں بات کریں آنٹینین کی تیار بھی نیورو پٹیرہ آورڈر سے بلونگ کرتا ہے اور یہاں رات کے سمیں ہجادہ پر اڑان بڑھتا ہے آؤل فلائی اور آنٹینین لگوگ ایک جیسے ہی دکھتے ہیں لیکن ان دونوں کی بیچ کا انتر ان کے انٹینہ سے پتا چل جاتا ہے آنٹینینز کے انٹینہ چھوٹے اور ٹپ سے مڑے ہو ہوتے ہیں اور آؤل فلائیز کے انٹینہ ایک انچ تک لنبے اور یہ ٹپ سے مڑے ہو نہیں ہوتے ہیں یہ انڈاکار سیتن ہوتے ہیں بات کریں ان دونوں کے پنکھوں کی تو ان دونوں کے یہ پنکھ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں آؤٹ فلائی اپنے پنکھوں کو اپنے پیٹ کے اوپر یا اس کے ساتھ پھولڈ نہیں کرتی ہے اور کئی بار آؤٹ فلائی آرام کرتے ہیں میں یہ اپنے پنکھوں کو کھولا رکھتی ہے بات کریں آنٹلینز کے پنکھوں کی تو یہاں اپنے پنکھ اپنے پیٹ کے ساتھ ہی پھولڈ کرتا ہے آنٹلینز کی لاربل سٹیجز کی بات کریں تو یہ ڈیلی مٹی یا ریت کے اندر فنل سیپ میں گڑھا بنا کر رہتا ہے اور یہی گڑھا اس کے سکار کے لیے ٹریپ کا کام کرتا ہے اور آنٹلینز کے لاربے کا میٹابولک ریٹ بھی کافی کم ہوتا ہے جس کے کار نے کافی دن تک بھی نہ کھائے پی جی بھی ترہے سکتا ہے بات کریں لیس بینگ کی تو یہ بھی آول فلائی اور آنٹلینز کی طرح نیرو پٹیرہ آرڈر سے بیلونگ کرتا ہے لیس بینگ رات کے سمیں زیادہ تر نکلتے ہیں اور یا لائٹ کی طرف اٹریکٹیڈ رہتے ہیں لیس بینگ کی کچھ پرجاتیاں پریئنگ مینٹیس کی بھی ممک کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے سکار اور سکاریوں کو چکمہ دے سکے آنٹلینز اور لیس بینگ دونوں لگ بگ ایک جیسے ہی دکھتے ہیں لیس بینگ کے انٹیناز لمبے اور صدے ہوتے ہیں اور آنٹلینز کے انٹیناز چھوٹے اور اوپر سے ٹپ سے مڑے ہوتے ہیں لیس بینگ اور آنٹلینز دونوں کے پنک ٹرانسپرینٹ ہوتے ہیں لیکن ان دونوں کا اپنے پنکوں کو فولڈ کرنے کا طریقہ لگ لگ ہوتا ہے بات کریں لیس بینگ کے لاروہ کی تو یہ اپنے اوپر سکھے پتوں کے ٹکڑوں کو اپنے سکاریوں سے بچنے کے لیے لگا کے رکھتا ہے لیکن کچھ ماہر سکاریوں کے اوپر اس چھدما ورن کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا لیس بینگ نہ کسی کو بائٹ کر سکتے ہو نہ ہی ان کے پاس اپنا کوئی سٹنگ ہوتا ہے لیکن یہ کافی زیادہ بینیفیسیل انسیکٹ ہے لیس بینگ ہے فائٹز اور رننے پیس کو نیچرل طریقے سے کنٹرول کر کے ہماری سائطہ کرتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد ان سبھی کی بیچ کے انتر کو سمجھ گئے ہوں گے آپ اس ویڈیو کے بارے میرے کو کومنٹ کر کے جرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی اور اس میں آپ کو سب سے زیادہ اچھا پارٹ کونسا لگا اور اسی طرح ہیمالیہز کے بندلز کو دیکھنے جاننے اور سمجھنے کے لیے اس چینل کو لائک سسکرائب اور سیر جرور کریں دھنیا بات